اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو میرے چینل آج ایک نیو بلوگ کے ساتھ لیکن اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہے تو کارنلی مجھے سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں آج دن بر کی جو بھی روٹین ہوگی وہ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گی تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا آج جہنا مجھے کہیں بازار بھی جانا ہے کچھ چیزیں لے کے آنی ہے وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی میری آواز پر نہ جائیں کیونکہ میرا غلہ جو ہی نکل سے بہت زیادہ خراب ہے اسی کی وجہ سے مجھے بخار بھی ہے تو جو ہی نا ویلوگ اسی وجہ سے میں لیٹ کر رہی ہوں کیا کر رہے ہو یہ ساکس دو مجھے اسکول کے ہیں میں نے رکھے ہیں واش کرنے کے لئے مجھے دو یہ دیکھیں اتنے دنوں سے گرا ہے لیکن اب اس کو لگاتے ہوئے جو ہی نا اللہ کا شکر ہے بچوں کے اوپر نہیں گیرا تو اس وجہ سے یہاں جو ہی نا الماری کے ساتھ میں ہم لوگوں نے رکھ دیا ہے اور دوبارہ لگانے سے ہمیں جو ہی نا خوف آ رہا ہے نا شرم سامان میں لکھے آئی تھی اپنے لئے سوچ آپ لوگوں سے میں شیئر کروں یہ وہ سامانیں جس کے مجھے بہت زیادہ نیٹ تھی تو میں انتظار کر رہی تھی کہ ہاتھ میں کچھ پیسے آئیں تو میں یہ اپنے لئے بائک کروں نا تو یہ دیکھیں یہ میں نے اپنے بچوں کے لئے لیا ہے کیونکہ کبھی دل ہوتا ہے تو میں ان کے لئے کپکیک بنا لیتی ہوں میرے پاس وہ دوسرے والا تھا وہ میرا بھی نہیں تھا لیکن یہ کہ میرا خود کا نہیں تھا تو میں سوچ رہی تھی اپنے لئے لے لوں تو الحمدللہ آج جو ہی نا میں نے اپنے لئے لیا ہے یہ کپکیک کا مولڈ اور یہ والا مولڈ نون اسٹک میں تاکہ یہ مجھے جو ہے نا میرے کام آسکے مجھے ان کی بہت زیادہ ضرورت تھی تو اس وجہ سے میں نے لی ہے اور کیا کہتے ہیں جوسر مشین اور گرائنڈر میرا خراب تھا تقریباً چھ سات مہینے ہو رہے ہیں وہ خراب ہے جل چکا ہے علاقے وہ اتنا اچھا تھا اس کے اندر کیمہ چوپر ہر چیز سلائسر سب کچھ یعنی وہ ایک مشین سے جو ہے نا میں تمام کام شریڈ کرنا گرائنڈ کرنا سب کچھ تو بٹ وہ خراب ہو گیا تو کافی ٹائم سے سوچ رہی تھی کوئی ہینڈ چوپر میں لے لوں اور وہاں جو ہے نا میں نے اسے چیک نہیں کیا جب میں گھر آکے میں نے اچھے طریقے سے جو ہے نا چیک کیا تو یہ ایک سائیڈ سے ٹوٹا ہوا ہے تو انشاءاللہ کل پرسو اسے میں دوبارہ چینج کرواؤں گی یہ دیکھیں آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا تو یہ کام نکل گیا میرے لیے اور اس کے بعد جو ہے نا میں امی کی طرف چلی گئی وہاں جو ہے نا میرا بھائی تھا بڑے والا وہ ان چیزوں کا جیسے وہ کام کرتا ہے کاروبار ہے ان کا اپنا تو سردیوں میں وہ سوپ کا کام کرتے ہوں گرمیوں میں اس طرح کے آئس پاپ وغیرہ اور فالودہ جو بھی یعنی اس طرح کے کام کرتے ہیں تو وہ وہیں پر تھے انہوں نے ہمارے لیے سب بینوں کے لیے جو ہے نا اپنے ہاتھ سے یہ تمام چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں سوائے ملک کے اور کوکٹیل کے باقی تمام چیزیں جو ہے نا میرے بھائی نے خود گھر پہ ہی ریڈی کی ہیں سب کچھ اور ماشاءاللہ اتنا مزے کا ٹیسٹ ہے فالودہ کا اتنا مزے کا ٹیسٹ ہے آپ ایک مرتبہ کائیں گے تل پسند جو ہے نا آپ بھول جائیں گے تل پسند کو بہت مزے کا تو ہم سب نے جو ہے نا انجوائے کے ماشاءاللہ گھر آنے کے بعد بچوں کو میں نے سلا دیا تھا کھانا امی کے گھر سے ہی کھا کے آ گئے تھے ہم لوگ اور اتنے دنوں سے شریم کے ابو لے کے آئے تھے کون اور بنانے کا ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا آج وہ گھر پہ تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ خراب ہو جائیں گے کیونکہ بچی مرتبہ بھی ایسا ہو چکا تھا تو بس یہ بنا رہی ہوں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ لوگوں سے میں شیئر کر رہی ہوں آپ اپنی پرسنل اپینین اور کیونکہ میرے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے آج جو ہے نتاشا وقعز کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی ہے تو وہ بہت زیادہ رو رہی تھی تو اس کو دیکھ کے جو ہے نا میرے بھی آنسوں نکل گئے کیونکہ شادی کے بعد تو ضروری نہیں ہے ہر کوئی جو ہے نا ہیپی ہیپی اپنی زندگی گزارتا ہے کافی لوگوں کو جو ہے نا کافی چیزیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں فیس کرنا پڑتا ہے میں نے بھی کیا ہے اور وہ اتنی اچھی یوٹیوبر ہیں اس کے خود کے بھی چوٹے چوٹے بچے ہیں ماشاءاللہ سے انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے مینج کیا ہوا بہت زیادہ محنت جو ہے نا کرتی ہے وائی ٹی پہ آنے سے پہلے میں تین لوگوں کو دیکھتی تھی نتاشا وقاس اور نشو خان اور ستارہ یاسیر ان تینوں کی میں بہت بڑی فین ہوں اور نتاشا وقاس کو بہت زیادہ فالو کرتی ہوں کیونکہ اگر کسی کے کوئی اچھی چیز کو فالو کریں تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے نہ کہ کسی کی بری عادت کو تو نتاشا وقاس نے اپنے لائف کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے سر وائف کیا بچوں کے ساتھ ہس بینڈ کے ساتھ کیسے کیسے دن گزارے اور کسی نے ہیلپ نہیں کی آج وہ اس مقام پہ ہے تو اپنے ہزبینڈ کے سپورٹ کی وجہ سے اور دوسرا اپنی محنت کی وجہ سے گھر کو دیکھنا بچوں کو دیکھنا ہزبینڈ کو دیکھنا اور پورے گھر کا نظام چلانا دیکھنا سب کچھ تو میں ہزبینڈ سے بہت زیادہ انسپائر ہوں تو بس ان کے ویڈیو دیکھ کے آج میرا بھی دل تھوڑا سا اداس تھا تو سوچا اپنے کے ساتھ شیئر کروں کافی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے لیکن ان کو سپورٹ نہیں ہوتی ہے ہزبینڈ کی تو ہزبینڈ کی سپورٹ جو ہینا بہت زیادہ ضروری ہے میرے حساب سے تو امید کروں گی آج کا ولوگ اور ریسیپی بھی آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہوگا تو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا مت بھولیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اپنے بچوں کا خیال رکھیں